ساری دمیہ حسین حسین کرے عاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین نبرا قلوب العارفین بنور معرفته و اثبتا فعاد انبیائہ و اولیائہ بے قصص انبیائے والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام موسیقی مولا الموالی امام المتقین علی بن عبی طالب وعلا اوصیائه لاسیما بقیت اللہ فلردین روحی ورواح العالمین لتراب مقدمه الفلا واللعنة الدائمة على اعدائه مجمعین من الان الى قیامیم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوفر وصل لربك وانحر انشان اکاہ والابتر صدق اللہ علی العظيم صلوات امام حسن مشتبہ علی صلوات والسلام کے فضائل اور تاریخ کے آئینے میں انوان سے میں آپ کی خدمت میں مجالس پیش کر رہا ہوں سلسلے کی تیسری مجلس ہے کل چوتھی اور آخری مجلس ہوگی اور کل دن میں بہتر تابوت کی بھی مجلس ہے اس میں کیونکہ یہ شب میں خمسہ جو چل رہا ہے اس میں میں امام حسن مشتبہ کے بانیان مجالس کی فرمائش پھر میں نے فضائل کو مناقب کو پیش کیا کل امام کی شہادت کی مسائح پیش کروں گا لیکن کل دن میں کہنی کل رات کی مجلس میں کل دن میں بہتر تابوت میں جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ پیش کروں گا فضائل کو اور پھر بہتر کیونکہ تابوت ہیں تو شہدہ کربلا کے مسائح کو پیش کروں گا کل کی اس مجلس میں بھی ضرور شرکت بھی کیجئے گا اور جتنا ہو سکے اس میں جس طرح سے ہو سکے بانیان کے تعاون میں جس حد تک ہو سکے حصہ لیجئے انشاءاللہ اس سلسلے کی بھی جو مجالس کی بانیانیں پروردگاروں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو ٹرس کے خدمت کو زاران ہیں امام بارکہ کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پروردگارہ انہیں ہم سب کو خلوص نیت سے خدمت کے توفیق اضافہ فرمائے اور ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے ہم سب کے اور جتنے بھی بانیان مجالس جہاں جہاں پہ ہیں خصوصاً اس ٹرس کے بانیان ان کے مرہومین کے پروردگار مغفرت فرمائے اور ہم سب کو امام زمانہ کہ زیارت نصیب فرمائے میں پہلی مجلس میں میں نے ارس کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ آج کی مجلس میں میں سلح امام حسن سے مطالب کچھ مطالب پیش کروں گا گلا بلکل اس وقت زخمی حالت میں یہ دن کی چوتھی مجلس ہے کل بھی چار مجالس ہیں لیکن پوری اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ امام حسن مشتبہ کے انمان سے جو مجالس شروع کی ہیں امام مولا ہی پہ تمام میں نے مجالس کو جاری رکھا ہے کل بھی ہی جاری رکھوں گا موضوع آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں آپ حضرات نے مجھ حقیقت کو جتنی محبت دی اس لائق نہیں اب آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا سلح امام حسن ایک پیچیدہ علمی موضوع ہے کہ بہت سے لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں امام علیہ السلام کے خلاف ان کے دشمنوں کی تعاید میں آواز سب کو صاف آرہی ہے میری زیادہ عذیت تو نہیں کر رہے میری آواز لوگوں کو اب بہت سے لوگ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور میں بہت کھل کے آپ کے سامنے مطالب کو پیش کر رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیے گا کبھی ہمارے نوجوانوں کے بچوں کے ذہن میں کبھی شبہ نہ آئے کہ کیوں امام حسن مشتبہ نے صلح کی جناب امیر علیہ السلام ایک جنگ کر چکے تھے شام والے کے خلاف اب میں کل نام بہت کل کے پڑھتا گیا لیکن اب احتیاط سے پڑھوں گا تاکہ آپ حضرت کے لئے کوئی میری وجہ سے مسائل نہ ہو تو اب شام والے کے خلاف مولان جنگ کی جنگ سفین جو اٹھارہ بیس مہنے جاری رہی ڈیڑھ برس جنگ ہوتی رہی اور اس کے بعد مولان پھر بھی کہتے تھے کہ میں راضی نہیں ہوں کسی بھی حاکم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی بھی گورنر کو معذول کر دے اگر مات پہنچ رہی ہو بھئی حاکم کو حق حاصل ہے نا کہ گورنر کو معذول کر دے مولا حکمران تھے میں دنیاوی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں اور وہ گورنر تھا مولا نے آ کے معذول کیا اس نے کہا میں عزل قبول نہیں کرتا تو بغاوت اس نے کی نا بھئی اگر اللہ کے اصولوں کے مطابق نہیں تو امت کے اصولوں کے مطابق ہاں کے مولا تھے جملہ کہہ گیا ہوں میں ہمارا عقیدہ ہے کہ امت کو حق ہی نہیں ہے بنانے میں انتخاب میں امت کا کوئی حق نہیں ہے بنانا اللہ کا کام ہے شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ کے رسول خدا کے وسیع کے امام کے بنانے کا حق امت کو نہیں ہے اللہ کو حق حاصل ہے نہیں میں اس طرح سے نہیں آگے بڑھوں گا امت کو کوئی حق نہیں ہے انتخاب کر بھی لیں صحیح انتخاب بھی کر لیں تب بھی غلط ہے کیونکہ حق اللہ کا ہے تو ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ تم لوگ کیوں کہتے ہو شیعہ کیوں کہتے ہو کہ رسول خدا نے غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کیا رسول خدا نے علی کو بنایا نہیں ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا بنایا اللہ نے بتایا رسول نے ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا بھئی بنانا اللہ کا کام ہے بتانا رسول خدا کا کام ہے اللہ کہہ رہا ہے انی جائلون میں بنانے والا ہوں بنانا میرا کام ہے جائل اللہ ہے بنانے والا اللہ ہے انی جائلون فی الارض خلیفہ زمین پہ خلیفہ میں بنا کے بھیج رہاں جناب ابراہیم کے لئے کہا انی جائلوکا لنناس اماما چاہے امام ہو چاہے خلیفہ بنانے والا خدا ہے ماننے والے مسلمان ہیں تو جو مانے وہ مومن ہے جو نہ مانے وہ شیطان اللہ کے بنائے ہوئے کوئی جو نہیں مانتا وہ شیطان ہے پہمبر اسلام نے نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں آپ نے کہا انی تارکون میں چھوڑے جا رہا ہوں میں اگر بات پہنچ رہی ہو پہمبر اسلام نے کہا انی تارکون میں چھوڑے جا رہا ہوں بنایا تو اللہ نے ہے میں تو بتا رہا ہوں تو پہمبر اسلام نے اعلان کیا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے اس نے بنایا بارہ کو اس نے انتخاب کیا ہے تو اب جنابِ امیر علیہ السلام بار بار کہتے تھے میں نے اسے معذول کر دیا وہ کہتا تھا میں عزل کو قبول نہیں کرتا جنابِ ختمی مرتبت نے فرمایا تھا یا امار ستقتلک فیعت الباغیہ اے امار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا اسلام میں باغیوں پہ لانت ہے اگر پہنچ رہے ہوں تو اب جو بغاوت کرے حکمران کے جنابِ رسولِ خدا کے خلاف یہ حاکمِ وقت یہ امامِ معصوم کے خلاف وہ خارجی ہے لانتی ہے یہ حدیث ہے پہنبر اسلام کی ستقتلک فیعت الباغیہ اے امار آپ کو باغی گروہ قتل کر دے گا ایک مرتبہ سفین کی جنگ میں تیرانوے برس کی ہو چکے تھے جنابِ امار کسی نے جنابِ امار جنگ کے لئے گئے سات افراد کو قتل کیا اس کے بعد شہید ہو گئے جنابِ امیر کی طرف سے گئے تھے جیسے ہی جنگ میں جنابِ امار کو شام والوں نے شہید کر دیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے کہا وہ جو رسولِ خدا نے کہا تھا کہ تمہیں گروہِ باغی قتل کرے گا جن پہ اللہ کی بھی لانت ہوگی میں بھی لانت کرتا ہوں پہنچ رہے ہیں سب لوگ بات تو واضح ہو رہی ہے تو اب ایک مرتبہ ان سب نے ہتھیار ڈال دیا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو اس نے خود پوچھا کیا بات ہے جنگ کیوں روک گئی میں نے تو کوئی حکم نہیں دیا جنگ کے روکنے کا کہا بھئی ہمارے ہاتھوں ہماری فوج کے ہاتھوں امار مارے گئے تو کہا پھر کیا ہوا حدیث متواتر حدیث ہے حدیث کی چار قسمیں ہیں سب سے اعلیٰ درجہ کی حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے جس کے کم مز کم دس راویوں کی سندے موجود ہوں متواتر حدیث ہے متواتر حدیث ہے متواتر حدیثی پھر بھی اس نے نہیں سنی ہوئی تھی بھئی جس کو رسول خدا سے محبت ہو وہ فرمان رسول کو سنے گا جسے محبت نہ ہو وہ پرواہ نہیں کرے گا جو کہا کیا ہوا کبھی ہم نے ہمار کو مار دیا ہم فرقہ باقی ہیں اور وہ سارا مجمع ہماری فوج انہوں نے ہتھیار ڈال دیا کہ رسول خدا نے ہم پہ لانت کی تھی ہم لوگ جنگ نہیں کرتے کہ پھر جاؤ جا کے توجی کر دو کیا توجی کریں کوئی وضاحت ہے ہی نہیں اس معاملے کی پیمبر کی حدیث ہے سریح ہے کہ نہیں کہہ دو کہ نہ علی امار کو لے کے آتے نہ امار مارے جاتی لیکن کتنی ساتش کتنا کیا الفاظ سے کروں امار کے احترام میں کہ اب آپ عزیزانہ کے رہے میں اب سوچ سکتے ہیں کوئی آدمی تصور کر سکتے ہیں کہ آدمی پیمبر السلام کی حدیث کی کس طرح توجی پیش کرے کہ اب یہ کہو نہ علی لے کے آتے نہ ہی امار مارے جاتے تو امار کے قاتل علی ہیں اب دوبارہ سارے شامیوں نے ہتھیار اٹھا لی اور کہا کہ اب ہم علی کو قتل کریں گے مولا نے کہا کہ کیا بات ہے اب میرے مقابلے میں کیوں آئے ہو دوبارہ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تم باغی ہو کہا کہ یا علی نہ آپ لے کے آتے نہ امار مارے جاتے کہ اگر تمہارے اس حکمت کو فلسفے کو عقل کو مان لیں تو رسول خدا حضرت حمزہ کو لے کے گئے تھے لیکن جہاں سازش ہو گئے جنابِ امیر علیہ السلام راضی نہیں چھے کہا کہ بھئی یہ باقی ہے اور اس کو کبھی بھی مانا نہیں جائے گا ہم اس کو کسی بھی طریقے سے ماننے کے لئے تیار نہیں اور آپ اپنی شہادت سے پہلے کہتے تھے کہ فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے سنیں گے میں پیش کرتا رہوں گا کہ فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے مجھے قبول نہیں اس کا کسی بھی طریقے سے کوئی عمل قبول نہیں فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے اب امام حسن مشتبہ کے ذہن میں اپنے بابا کے الفاظ ہیں وارثِ امیر المومنین ہیں جب انہوں نے سن لیا کہ فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے تو فیصلہ کن جنگ ہوگی مولا امام حسن مشتبہ نے تیاری شروع کی جیسے ہی آپ نے خلافہ سمحالی امامہ سمحالی تو آپ نے فوراً اعلان کیا کہ ہم جنگ کریں گے شام والے کے خلاف پہنچ رہے ہیں سب لوگ امام نے لشکر تیار کیا اور لشکر کو بھیجا عبید اللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی امام کے سپاہ سال آ رہا ہے آدھی فوج جب کوفے سے گئی تو جب مولا کے خلاف بغاوت کر دی تھی خارجیوں نے تو آدھی فوج کو پیسے دیئے شام والے نے اور کہا کہ خرید لو پیسے دینے کے بعد تو یہ نیا کوئی اسلوب نہیں ہے پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے پتہ نہیں نا جانے کس کس نے بنیاد رکھی ہے فوجوں کے خریدنے پہ تو کوئی ماننے والا ہے نہ ان کا آج تک ناسبیوں کا خارجیوں کا جو پیسوں پہ بکتے رہتے ہیں یہ دائش کوئی نئی ایٹ آج نہیں ہے کوئی شام والوں کی نسل سے پاہ دیئے توجہ ہے یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے کوئی خارجی ناسبی باقی رہا ہوگا جب علی کے اتنے ماننے والے باقی ہیں جب علی کے نسل سے اتنے باقی ہیں تو کوئی اس کی نسل سے بھی باقی رہ گیا ہوگا وہی دائش کا باپ ہے اس نے دائش کو بنایا ہے امام حسن مجتبہ نے تیار کیا کوفے والوں مقابلے کے لئے چلو توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جائے بہار بھی بہت سو لوگ بیٹھے ہیں میں جللللی چل رہا ہوں مجھے مطالب کو پش کرنا ہے سلح امام حسن سے مطالق میں پوری مقدمہ بنا کے تمہید آپ کے سامنے بات رہا ہوں تاکہ واضح ہو سکے سلحہ کن شرائج پہ ہوئی آدھی فوج نے پیسے لیے اور اپنے طرف کو بدل لیا اس طرف سے اس طرف چلے گئے جب امام حسن مجتبہ کو پتا چلا آپ نے کہا پھر بھی میں جنگ کو نہیں روکوں گا کوئی یہ نہ سوچے حسین کے پاس بہتر چھے مقابلہ کر رہے تھے امام حسن مجتبہ نے کہا اگر بیس افراد بھی میرے ساتھ ہوں گے مقابلہ کروں گا وہ جو آدھی فوج رہ گئی تھی ان میں سے بھی آدھی فوج کو خرید لیا گیا یہاں تک کہ سبہ سالار خود شک میں آ گیا وہ سبہ سالار عبادل اپنے عباس کا پتہ نہیں امام کی سر تک آگے جائیں گے یہاں تک امام کے ساتھ ہوا ہے کہ امام اپنے خیمے میں تنہا نماز پڑھ لائے تھے آپ نے سنا ہے نا کہ حر نے جب راستہ روکا تھا امام حسین کا اور جب نماز کا وقت آیا تو جب پانی امام نے پھلا دیا تو امام نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اپنے لوگ کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے میں یہاں جماعت پڑھاؤں گا تو حضرت حر نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھا سکتا ہوں میں دیکھیں عجیب و غریب مزاد ہے نا کہ ابھی یہاں پانی پیا یہاں نماز پڑھی وہاں پہ راستہ روک لیا اس زمانے کا کوفہ ایسا تھا آج دنیا ہی کوفہ بنتے چلی جا رہی ہے نہیں پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں کہ یہاں پہ امام کا احسان لیا وہاں پہ فوراں امام کے مقابلے میں آ گیا لیکن امام حسین علیہ السلام نے طریقہ کار کیا اپنایا اس کو صرف ایک جملہ کہا کہ سکلت کا امک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب امام جانتے ہیں اپنے علم امامت سے امام کا علم ہمارے علم کی طرح سے نہیں ہیں امام جانتے ہیں کہ یہ میری طرف آ جائے گا تو پھر کیوں اتنی بڑی بات اس کو کہیں کہ سکلت کا امک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اور اس نے بھی حضرت حر نے بھی پر اٹھ کے یہی کہا نا کہ حسین اگر کسی اور نے مجھے عراق میں یہ لفظ کہا ہوتا تو میں انہی الفاظ سے پلٹا دیتا لیکن مجبور ہوں آپ کی ماں زہرہ ہے آپ سوچئے جناب سید الشہدان نے کیا کیا سید الشہدان نے وہ کمال کیا کہ حر کو مجبور کیا یہ سوچنے پہ کہ حر کس پہ ہاتھ اٹھانے جا رہے ہو یہ زہرہ کا بیٹا ہے یہ زہرہ کا بیٹا ہے جناب حر نے وہیں دو محرم سے سوچنا شروع کیا اور پھر اپنی صرف یہ سوچ کے کہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ وآلہ کے بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اپنے طرف کو بدل لیا اب وہاں پہ وہ افراد جو جناب امام حسن مشتبہ کے سامنے آئے تھے وہ مسلسل آئسہ آئسہ اس طرف جا رہے ہیں امام حسن مشتبہ دیکھیں ہربی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ امام حسین کے بیچے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن شام والے یا کوفے والے جو امام حسن مشتبہ کے زمانے میں تھے امام تنہا اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں میں کل تفصیل سے پیش کروں گا باقی چیزوں کو تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اور اس دوران بھی چند افراد امام کی نماز کے دوران امام کے مسلے کو کھیچ لیتے ہیں مسلہ کھیچ لے گئے کیا کہ نہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے بہت بڑا جو علمیہ تھا اس زمانے میں کہ جناب امیر علیہ السلام لوٹنے نہیں دے رہے تھے کیا کہ نہیں مشرقین و کفار کے مقابلے میں جاتے ہیں تو اس کے اسلوب اور ہوتے ہیں منافقین کے مقابلے میں اسلوب اور ہوتے ہیں اور کئی تو مسلمان ہیں جو دھوکہ کھائے ہوئے آئے ہیں معاویہ کے جو جتنے بھی فوج میں آئے مولا نے کہا یہ سب کے سب کفر اختیار کیے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑکھا اور جو اس سے پہلے جنگ میں آئے تھے کہا وہ کسی خاتون کو دیکھ کے دھوکہ کھا گئے ہیں ہیں مسلمان لیکن دھوکہ کھائے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں خاتون حق پہ ہو سکتی ہے انہیں حدیث پہمبر یادنے علی انمال حق میں اگر بات پہنچ رہی ہو اس زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا تو اب امام حسن مجتبہ کی آئیسہ ایسا ساری فوج نے اپنا رہ بدل لیا سوائے آپ کے گھر کے چند افرات یہ کوئی ساتھ نہ رہا اس وقت شام والے نے ایک پورے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے بھیجا کہ جو چاہیں آپ شرائط لکھ لیں میں صلح کے لئے تیار ہوں ایک بلینک شیٹ کے اوپر اس نے دستخط کر دیا کہ پورا سفید کاغذ میں دستخط کر کے بھیج رہا ہوں جو چاہیں آپ شرائط لکھ لیں امام نے کہا میں پھر بھی صلح پہ تیار نہیں ہوں اب وہاں پہ اشیسے کندی جیسے افرات جو چند افرات رہ گئے کہا کہ نہیں جب وہ آپ کو کھلم کھلا ایک خط پہ لکھے دے رہا کہ جو شرائط ہیں لکھ لی دیئے تو پھر آپ کیوں ہوں صلح نامے پہ دستخط نہیں کرتے امام نے کہا تمہارے کہنے پہ دستخط کر رہا ہوں شرائط میں لکھوں گا لیکن آج سے قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تمام شرائط کو پامال کر دے گا عزیزانہ کے رہمی کبھی بھی آپ سے کوئی اعتراض کرے کہ امام نے صلح کیوں کی کہ صلح سمجھنا چاہتے ہو تو شرائط کو پڑھ لو صلح سمجھ میں آ جائے گی ہم نے پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو امام کی شرائط کو پڑھ لیں صلح آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی امام نے کہا پہلی شر معاویہ میں تو سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ قرآن کے مطابق اور صیرت رسول خدا کے مطابق عمل کر امام کا یہ شرط رکھنا بتا رہا ہے کہ نہ وہ قرآن کو مانتا تھا صیرت رسول خدا کو پانچ شرائط رکھی ہیں امام نے اگر شرائط پیش کروں گا سب غور سے سنیں گے امام نے پہلی شرط رکھی کہا کہ جو کچھ تو انجام دے گا حاکم کے حصے سے قرآن کے مطابق اور رسول خدا کی صیرت کے مطابق یہ پہلی شرط رکھنا بتا رہا ہے کہ اس نے سب کچھ پامال کر دیا تھا نہ قرآن کو مانتا تھا نہ رسیلت رسول خدا دوسری شرط امام نے کہا کہ خلافت تیری نہیں ہے خلافت ہماری ہے یہ اللہ کی نمائندگی ہے حجت خدا صرف حکومت کر سکتا ہے تیرا حق نہیں بنتا یہ حکومت میری ہے جب تو مر جائے تو اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کی خلافت کا اعلان نہیں کر سکتا اگر مجھے زہر بھی دے دیا جائے تو میرے بعد میرا بھائی حسین وارث ہے میں یہ امام کی شرائط کو دیکھیں آپ میں ابھی سب کی وضحات اگر کوشش کروں گا پیش کروں تو امام نے کہا میرا بھائی حسین وارث ہوگا جونکہ مولا جانتے ہیں کہ مجھے زہر دے دے گا یہ دلوا دے گا جودہ بن تیشہ سے تیسری شرط امام نے کہا یہ جو تُو نے ایک بہت بڑی بدد شروع کی ہے ممبروں سے جناب امیر کی توہین کی جاتی ہے خطبے سے امام کا نام لے کے تبرہ کیا جاتا تھا جناب امیر مومنین کا تو ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اگر کبھی آپ سے کوئی کہنا کہ تبرہ کیوں کرتے ہو کہا شروع ہم نے نہیں کیا تھا شروع تمہارے والوں نے کیا تھا کہ تم ہم کریں گے کہا شروع ہم نے کیا تھا موسیقا 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 مردہ محمد توجہ حضرت آنے کے راہ میں تو تبرہ شروع ہم نے نہیں کیا تھا ایک اور بات یہاں پہ کہتا چلوں اس نے شروع کروایا سبو شتم ہوتی تھی جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ مولا کا نام لے کے توہین نہ کی جائے پورے عالم اسلام میں سوائے سیستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک صوبے کے پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں پہ جب تک مولا کا نام لے کے توہین نہیں کرتے تھے کہتے تھے خطبہ نہیں ہوا یہاں پہ آنے کے بعد کہ آخری بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا عمر ابن عبدالعزیز اس نے کہا کہ تین کام رکوا تین کاموں کی صلاح کی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ چاہے تو جا سکتا ہے بارگاہ امامت میں شفاعت کے لیے بنو امیہ کا آخری وہ اہل سنت کا نظریہ ہے ان کا نظریہ پیش کر رہا ہے سنیں گے تین کام اس نے کیے اس نے کہا کہ پہلے حدیث رسول خدا کو پیش کرنے پہ ممانعت تھی بین لگا دیا گیا تھا خلفاء کی طرف سے تاکہ اہل بیت کے فضائل کی احادیث بھی رکوا دی جائیں کہ آئندہ احادیث کو بیان کیا جائے دوسرا اس نے کام کیا اس نے کہا کہ باغِ فضق اہل بیت کو واپس کر دیا جائے امام جعفر السادق کو دیا گیا بعد والوں نے پھر چھین لیا یہ بار بار دینا چھیننا بتا رہا ہے حق اہل بیت کا تھا تو دل میں چور تھانا تب ہی بار بار واپس کرتے تھے اور تیسرا کام اس نے کہا کہ جناب امیر پہ جو توہین کی جاتی ہے اس کو رک دیا جائیں کہ کیوں رکوا رہے ہو جب تمہارے اجداد نے شروع کیا تھا رکوا کیوں رہے ہو تو اس نے واقعہ سنایا اور اس نے کہا میں مسجد کے باہر کھڑا تھا مسجد کے باہر ایک آدمی نے آنے کے بعد کہا کہ میں یہودی ہوں اور خلیفہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر بات پہنچ جائے کھل کے نہ کہلوائیے گا مجھ سے کہ یہودی ہوں تمہارے خلیفہ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں تو سارے مسلمانوں نے کہا بس ایک سوال نے منقلب کر دیا مجھ میں کو کہ اگر تم اپنے خلیفہ کی بیٹی کا یہودی کو رشتہ دینے پہ تیار نہیں تو کم از کم اتنا تو مانو کوئی مومن ہوگا امیر نہیں مانتے تو مومن تو مانو تمہارے نبی کا معاملہ ہے علی کا معاملہ نہیں ہے تو ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں ممبروں سے علی کی توہین کو روکا جائے تو تبرہ شروع ہم نے نہیں کیا تھا لیکن اب ایک بات میں کہوں گا بہت جذبات میں کہہ رہا ہوں اس وقت میری عجیب و غریب ایک کیفیت ہے بہت سے افراد کہتے ہیں کہ تم تمام افراد کو مانتے کیوں نہیں ہو میں اپنے دل کی عقیدت کو پیش کر رہا ہوں جو آل محمد کو مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان کے پاؤں کی خواہ کے نہیں مانتے لیکن جو آل محمد کو نہیں مانتے میں انہیں اپنے پاؤں کی خواہ کے نہیں سمجھتا ہائی اپنے تکaras ہائی اپنے پاؤں کی خواہبر جو نے سیادہ کو کیا ہے ہے ہائی اپنے پاؤں کی خواہ کے runway ہے ہائی اپنے پاؤں کی خواہ رہا ہے ہائی اپنے پاؤں کی خواہ گیا ہے رانے میں نے آپ سے کہا نا جو آل محمد کو مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتے لیکن اگر آل محمد کا کوئی نہیں ہے جو آل محمد کو نہیں مانتا ہم اسے اپنے پاؤں کی خاک نہیں سمجھتے تو اب جناب امیر علیہ السلام کا معاملہ تھا کہا عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہا کہ نہیں اس تبردے کو روک دیا جائے سلسلے کو بند کر دیا جائے تو مولا امام حسن نے کہا تیسری شرط میری صلح کی واضح ہو رہی ہے صلح کی شرع ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ میرے بابا کی جو توہین کی جاتی ہے اس کو روک دیا جائے کہ چوتھی شرط جو کوفے کے بیت المال میں پیسہ ہے پچاس لاکھ دینار کہ یہ معاویہ نہیں لے جا سکتا یہ سب میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا پوچھا مولا کسے دیں گے کہ جتنے لوگوں نے میرے بابا کا ساتھ دیا اس کی سازش یہ ہے کہ انہیں بھوکا مار دے یہ سارا پیسہ انہیں دے دو میں امام قادل و انصاف امام قادل انصاف ہے کہ پانچ شرط کیا کہ معاویہ ملزم رہے اس پہ لازمی ہے کہ کبھی فرق نہ رکھے تفریق نہ کرے کہ جس نے ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے جنہوں نے میرے بابا کا ساتھ دیا ان پہ ظلم کرے کہ اس کو حق نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرے کہ سب کا اسی طرح سے پاس رکھنا لازم ہے جس طرح سے اپنوں کو مانتا ہے انہیں وظیفہ دیتا ہے میرے بابا کے ماننے والوں کا وظیفہ بننا کرے آپ کو سمجھ میں آیا آج کے زمانے میں ماننا بڑا آسان ہے آج کے زمانے میں ماننا بہت آسان ہے اس زمانے میں نام علی کا زبان پہ پوری طرح مکمل نہیں ہوتا تھا سر پہلے قلم کر دیا جاتا تھا اب وہ کتنا بغض رکھنے والے تھے اب یہاں پہ میں بات کو پیش کر رہا امام نے پانچ شرائط رکھی دستخط کیا اور وہاں پہ خط واپس بھیج دیا امام نے کہا سامان باندھو اب ہم کوفے میں نہیں رہیں گے ہم مدینہ میں واپس جا رہے ہیں پوچھا مولا مدینہ کیوں جائیں گے آپ کہا کہ ہمارے جد کا شہر مدینہ ہے اور ہم مدینہ میں واپس جائیں گے کہا کہ ابھی تک حالات سازگار نہیں ہیں عراق کے کبھی حالات سازگار نہیں تھے جب تک کہ حسین ابنیلی نے قربانی نہیں دی میں بھی مسائے پہ نہیں آیا ہوں مجھے ایک واقعہ کو پیش کرنا ہے امام حسن مجتبہ کی حقانیت پہ ہماری کتابوں میں نہیں آیا ہمارے برادران اس کو بہت زیادہ شد و مت سے پیش کرتے ہیں میں نہ رد پیش کروں گا نہ دلیل دے رہا ہوں کہ میں اس واقعے کو مانتا ہوں لیکن جو افراد مانتے ہیں میں ان کے لیے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں واقعہ سنیں گے آپ نتائج پہ پہنچ جائیں گے سب لوگ چلیں گے میرے ساتھ اب دیکھیں کیونکہ اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اسمت سے بہت بعید ہیں لیکن کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں ان کی اکثر صوفیہ کے کتابوں میں واقعہ آیا ہے کہ امام حسن مشتبہ کی ٹفلی تھی گیارہ برس کے تھے دو واقعہ تھے ایک سچا واقعہ ہے دوسرا ہمارے کتابوں میں نہیں آیا سچا واقعہ یہ ہے کہ کوئی مسند رسالت پہ بیٹھا تھا امام حسن تشریف لائے آٹھ نو برس کے تھے ابا کو پکڑا کہا اتر میرے بابا کے ممبر سے کہا اتر میرے بابا کے ممبر سے فوراں اترے گود میں لیا پیار کیا کہا کہ جواران جنت کے سردار ہیں انہیں اپنے نانا یاد آ رہے ہیں اور فوراں امام حسن مشتبہ نے کہا کہ نانا اپنے جگہ پر یاد آ رہے ہیں لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اس ممبر کے وارث میرے بابا ہے تو امام حسن مشتبہ نے مسلسل دفاع کیا ہے لیکن جو دوسرا واقع ہے جس کو پیش کرنے کے لیے میں نے تمہید مان دی ہے سنیں گے سب کی توجہ چاہوں گا کہ حقانیت امام حسن مشتبہ تاکہ وہ افراد جو مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ طفلی تھی بچپنا تھا ہم کہتے ہیں امام کا بچپنا بھی جوانی ہے کیونکہ امام معصوم ہوتے ہیں اب وہ پیش کرتے ہیں اس کو کہ بھی صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا امام کا بچپنا تھا کچھ افراد کے ساتھ کھیل رہے تھے ان میں عبداللہ اپنے عمر بھی اگر پہنچ گئے ہوں تو کھیلتے کھیلتے کسی بات پر اختلاف ہوا جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے امام نے کہا خبردار مجھ سے تمیز سے بات کرنا غلام زادے اگر پہنچ گئے ہوں اگر پہنچ گئے ہوں امام نے کہا تمیز سے بات کرنا غلام زادے کہا کیا جانتے نہیں ہوں میرا باپ خلیفہ ہے کہا ہوتا رہے ہمارا تو غلام ہے انہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ عبداللہ اپنے عمر نے کہا کہ میں اپنے بابا کو بھی جا کے بتاتا ہوں کہا میں درتا نہیں تیرے باپ سے جا جا کے بتا دے کہا فوراں دورتا ہوا باپ کے پاس آیا کہا حسن مصطبیٰ نے مجھے ہی نہیں آپ کو بھی غلام کہا کہا سوچ لے کہا بھی ہے یا نہیں کہا 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 نہیں تو اکثر آ کے گھر میں جھوٹ بول دیتا توجہ توجہ کہا تو اکثر گھر میں آ کے جھوٹ بول دیتا کہا نہیں میں نے اپنے کہانوں سے سنا مجمع عام میں مجھے بھی غلام کہا کہا غلام غلام زادے پورے راستے تصدیق کرتے ہوئے کہا سوچ لے کہا میرے سامنے کہا پھر راستے میں پوچھا کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہا تھا کہ حسن مصطبیٰ نے کہا تھا کہا حسن مصطبیٰ نے کہا کہا بہت خوش ہوں باپ کا خصت تو سبی جگہ مشہور تھا ایک مرتبہ آئے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے نے بتایا آپ نے مجھے غلام کہا ہاں کہا تھا پھر دہر آ رہا ہوں تو بھی غلام ہے کہا لکھ کے دے دیجئے سوجھو کہا لکھ کے دے دیجئے امام نے لکھا اب بیٹے کو بہت زیادہ تاجب ہوا کہا نہ آپ نے کوئی اپنی حکومت کا ترہ دکھایا نہ غصہ دکھایا لکھوا کے پاس رکھ لیا کہا بیٹا میں نے پیمبر خود سنا کہ رسول خدا نے اشارہ کر کے کہا میرے یہ دونوں نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں کہا لکھوایا کیا کہا میں نے لکھوایا اس لئے لیا ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے کفر میں رکھ دے نہ میں فرشتوں کو دکھا دوں گا حسن مجھے غلام کیا ہے اگر امام کو نہیں مانتے جسے مانتے ہو اگر کوئی امام حسن مجھتبہ کو نہیں مانتا جسے مانتا اس نے لکھوایا کہا پھر بابا یہ آپ یہ کفر میں نہیں جائے گا میرے کفر میں جائے گا اگر بات پہنچ جائے اس نے چورا لیا وہ کاغذ باپ سمحال سمحال کے رکھتا تھا وہ چورا لیا کہ آپ کے کفن میں نہیں جائے گا اگر بخشش ہوگی تو میری ہوگی باپ نے لکھوایا بیٹے نے چورا لیا بیٹے نے اپنے پاس رکھا پوتے نے بیٹے سے پوچھا اتنا سمحال سمحال کے کیوں رکھتے ہو کیا یہ وہ تحریر ہے جو میرے باپ نے حسن مجتبہ سے لکھوائی جی شفاعت کے لیے قبر میں کام آئے گی قبر آپ کے نہیں میرے کام آئے گی تحریر چلتی رہی جب تک کہ مستحق نہیں پہنچی تحریر چلتی رہی یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک ایسا فرد تھا جو اہل بیت کی ولایت کا قائل تھا پوچھا کیا بات ہے اپنے حجرے میں بڑی تحریر چھپا کے رکھتے ہو کہ حسن مجتبہ نے لکھی تھی کہ میں ولایت کا قائل ہوں یہ تحریر میں لے جا رہا ہوں سوچھو ہے آپ نے غور فرمایا تھے جانے گرانے اہل بیت علیہ السلام کی اگر تحریر ہو تو وہیں پہنچے گی جو مستحق ہوگا تعاید اہل بیت اسی کو حاصل ہوگی جو ولایت کو مانتا ہوگا کبھی بھی دشمن کے پاس مولا کی تحریر باقی نہیں رہ سکتی جو ماننے والا ہوگا اسی کے پاس عزیز آنے کے رامی داران امام حسن مشتبہ امام حسن مشتبہ کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں مسائب بھی بہت زیادہ ہیں میں کل کچھ ایسے مطالب اور تفصیل سے پیش کروں گا آج دوبارہ مادہ فران نے درخواست کی جناب فضائل کی بھی تاریخ ہے جناب فضائل کو اتنا رتبہ اتنا مقام ملا آپ نے کبھی غور کیا یہ پنجتن کی خدمت کیسی ہے کہ ہے کنیز لیکن قرآن میں تذکرہ ہے سورہ حلاتہ ذہنوں میں ہے نا سورہ حلاتہ بیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ہمیشہ کہا سونے چاندی کے برطن ہوں گے جنت میں سونے اور چاندی کے برطن ہوں گے سونے کو عربی میں کہتے ہیں ذہب ذال ہے بے ذہب اور فضائل کہتے ہیں چاندی کو سورہ حلاتہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا پورے سورے میں چار مرتبہ فضائل آیا ایک مرتبہ ذہب نہیں آیا اللہ نے چاندی کا تذکرہ کیا سونے کا تذکرہ نہیں کیا یہ چھتے امام نے بتایا کہا اللہ نے جناب سیدہ کی کنیز کے احترام میں سونے کا ذکر ہی نہیں کیا جو اہلِ بیت کی خدمت کرتے ہیں وہ یہ رتبے پا لیتے ہیں ان کے رتبے سوا ہوتے ہیں کہ جنابِ فضائل نے امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں پالا تھا تو کیا جزادی خالق نے کہ ان کا اتنا تذکرہ جس نے امام حسین مشتبہ کو صرف آغوش میں پالا اس لئے اہلِ بیتی علیہ السلام اتنا احترام کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کہ جنابِ فضائل وہ بڑی شفقت سے بڑی محبت سے احترام سے امام حسین کے یہاں تک الفاظ ہیں کہ جنابِ فضائل کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنابِ سیدہ پوری رات عبادت کر رہی ہیں اور جیسے ہی دن آیا تو دوبارہ بی بی چکی بھی چلا رہی ہیں امام حسین کا جھولا بھی جھولا رہی ہیں کہا اور بی بی سو بھی رہی ہیں کہ پوری رات جاگتی رہی ہیں لیکن جھولا بھی چل رہا ہے تسبیح بھی جاری ہے چکی بھی چل رہی ہے چکی چل رہی ہے تسبیح جاری ہے جھولا جھول رہا ہے کہا میں نے تعجب کیا کہا بی بی آپ آرام بھی کر رہی ہیں عزیز آنکرامی جنابِ سیدہ نے کہا کہا بابا کے ساتھ عبادت کا اثر یہ ہے کہ جو صدیقہِ قبرہ ہوگی جو صدیقہِ قبرہ ہوگی تسبیح جاری رہے گی عبادت جاری رہے گی اور دنیاوی کام بھی ہوتے رہیں گے تو اگر کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی کہے نا کہ کوئی صدیقہ ہے اگر پہنچ گئے ہوں اگر کسی اور کو کوئی پیش کرے نا کہ صدیقہ ہے تو کہیں جنابِ صدیقہِ قبرہ میں یہ علامات تھیں ہیں وہ علامت ہیں آپ کی صدیقہ میں اگر نہ ہو تو مانو صدیقہِ قبرہ کی نشانیاں کیا ہیں کہ جس کی پوری زندگی تسبیح و تقدیس میں گزر جائے جس کی پوری زندگی تسبیح و تقدیس میں گزر جائے توجہ تو ہے نا لوگوں کی میرے ساتھ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں میرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ کی محبتوں کی خاطر میں اتنا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں کہ جنابِ فضان اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے جنابِ سیدہ کی خدمت کی اور چالیس برس تک جب بھی کوئی سوال کرتا تھا تو بی بی قرآن سے جواب دیتے تھے صرف قرآن پڑھتی تھی کوئی سوال کر لیتا بی بی قرآن سے جواب دیتی صرف قرآن پڑھتی اہلِ سنت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کتاب کا نام ہے القطرہ ایک ہزار صفے سے زیادہ کتاب کی زخم ہے یعنی اس کی زخامت جو ہے ایک ہزار صفے سے زیادہ اور اس کا کتاب کا نام ہے القطرہ من فضائلِ اہلِ بیت اہلِ بیت کے فضائل کا ایک قطرہ ایک ہزار صفے ہیں اور اس کا نام ہے القطرہ من فضائل سید احمدِ مصمبت بہت پڑا نام ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے وہاں صحیح میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب فضا سلام علیہ وآلہ نے اتنی خدمات انجام دیں راوی علیہ السنت کا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہم لوگ سب مدینہ سے چلے سن رہے ہیں سب لوگ تھوڑی سی دور اور چلیں گے میرے ساتھ راوی کہتا ہے کہ مدینہ سے قافلہ چلا حج کے لئے جب راستے میں تھے تو ایک مقام پہ مکہ نہیں پہنچے تھے احرام باندھ رکھے تھے پانی ختم ہو گیا تو کہا ایک خاتون ناقے پہ سوار تھی اونٹنی پہ سوار تھی تو وہی سے انہوں نے کہا پروردگارہ نہ تُو نے مکہ میں چھوڑا نہ مکہ میں پہنچایا نہ مدینہ میں راستے میں پانی ختم ہو گیا تجھے میری نانی کا واسطہ جو انہوں نے ختمات انجام دی ہیں یا پانی پہنچا دے یا مکہ پہنچا دے تو سارے قافلے نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے ایک دلو نازل ہوا ایک دول نازل ہوا جس میں پانی تھا انہوں نے خود بھی پانی پیا سب کو سہراب کیا راوی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا پھر ایک مرتبہ ہم مکہ پہنچے جب مکہ پہنچے دیکھا کہ ان کے تواف کا اپنا حیبت و جلال ہے میں نے ایک مرتبہ قافلے کے کچھ لوگوں سے کہا کہ مجھے اس خاتون سے ملنا کسی طرح سے ملاقات کروا کہا آپ کون ہیں کس کا واسطہ دیا تھا کہ اللہ نے فوراں واسطہ رد نہیں کیا فوراں اسی وقت پانی نازل کیا کہا میری نانی کا نام فضا ہے میں مسکہ ہوں اور میری نانی کا نام فضا کہا میری نانی نے جناب سیدہ کی اور اہل بیت کی اتنی خدمت کی ہے کہ اس کے سلے میں ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم جناب فضا کا واسطہ دیتے ہیں پریشانی دور ہو جاتی ہے لوگ اہل بیت کے واسطے پر تاجب کرتے ہیں لوگ تاجب کرتے ہیں اہل بیت کا واسطہ کیسے رد ہو تو عزیزانہ کے نامی جناب فضا جو کمیز ہے جناب سیدہ ہے اللہ ان کا بھی واسطہ رد نہیں کرتا یہ خدمت جناب سیدہ کا نتیجہ ہے میں بہت سے مطالب سوچ رہا تھا آج صرف ایک پہلو پیش کروں گا جناب فضا کے مسائب کا اور پھر میں نے پوری کوشش کی کہ ان ایام میں بی بیوں ہی کے مسائب کو پیش کروں کچھ لوگوں نے درخواست کی تھی جناب عباس کے مسائب کے لیکن میں آخر میں جناب عم البنین کی جناب عباس سے جو مربوط مسائب ہیں وہ پیش کروں گا تاکہ بی بیوں ہی کے مسائب پیش کرتا رہوں کل کیونکہ امام حسن مشتبہ کی شہادت کے انوان سے پیش کرنا ہے آج بھی سنیں گے جناب فضا سلام علیہ علیہہ جب ایک مرتبہ اسرِ آشور میں امام حسین کی شہادت ہو گئی تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شامِ غریبہ سے پہلے پہلے لاشِ پامال کر دیں گے جب جناب فضا نے سنانا کہ لاشِ پامال ہونے والے ہیں تو جناب فضا خیمے سے باہر آئیں کہ پروردگارہ تیرے حبیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ فضا میں زمانت دے رہا ہوں تین دعائیں قبول ہوں گی پروردگارہ ابھی بھی ایک دعا باقی ہے میں ایک دعا وہ اپنی پوری کرنا چاہتی ہوں جناب فضا نے ایک مرتبہ کھڑے ہونے کے بعد کہا پروردگارہ میری یہ آواز حارس جو امام حسین کا پالا ہوا شیر تھا اس تک پہنچ جائے ابھی بھی آپ جب عراق جو زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بین الحرمین حضرت امام حسین و حضرت اقباس کے حرم کے بیچ جب آپ چلیں گے امام حسین کے حرم سے حضرت اقباس کے حرم کی طرف تو دائیں طرف ایک کوچہ ہے ایک گلی ہے وہاں پہ لکھا اسد فضا یہ وہ مقام ہے جہاں جناب فضا نے شیر کو بلایا تھا کوفے میں امام حسین نے ایک شیر پال رکھا تھا نام حارس تھا تو کوفے والوں نے جناب امیر سے شکایت کی کہ یا علی ہمیں شیر سے بہت ڈر لگتا ہے آپ کہیں کہ چلا جائے تو امام امیر الرومین نے امام حسین علیہ السلام سے کہا بیٹا شیر کو آزاد کر دو کوفے والے ڈرتے ہیں کہ بابا آپ نے کہہ دیا شیر سے امام حسین نے کہا تم چلے جاؤ جنگل میں بے آبان میں چلا گیا جناب فضا نے کہا پرور دکھا رہا ہے میری آواز اس شیر تک پہنچ جائے تلہ زینبیہ سے آگے جا کے بی بی ایک ٹیلے پہ چڑی اور آواز دی ایہال حارس او حارس ایک مرتبہ شیر آ گیا جناب فضا نے رو کے کہا کہا تجھے نہیں پتا امام حسین کو مار دیا گیا بس یہ جملے سننے تھے شیر کی آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے اور دھاڑنے لگا دھاڑیں مار مار کے رونے لگا کہا بس ایک تجھ سے میرا مطالبہ ہے آج رات حسین کے جسد کی حفاظت کر لے کہا پوری رات وہ امام حسین کا تواف کرتا رہا روتا رہا پوری رات روتا رہا جب صبح گیارہ محرم کی نمودار ہوئی امام سجاد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا جا واپس بیابان میں چلا جا یہ جناب فضا کے کرامات میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی تو وہ شیر بھی واپس آ گیا سنیں گے اممہ صاحب کو گیارہ محرم کا جب دن نکلا نا تو روایت کے الفاظ ہیں بی بیاں آل رسول بی بیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تصویر کے دانے بکھر جاتے ہیں کوئی بی بی کسی لاشے پہ چلے گئی کوئی کسی لاشے پہ کوئی جناب علی اکبر کے لاشے کے کنارے کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی علی اکبر آپ کے بغیر میرا جینا بڑا مشکل ہے کوئی جناب قاسم کے لاشے پہ کھڑی تھی قاسم بیٹا کبھی ایسے بھی لاشے پامال ہوتے ہیں لیکن روایت کے الفاظ ہیں دو بی بیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں دو بی بیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں وہ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہے پیش کروں یہ دو بی بیاں کون ہیں پہلی بی بی کا نام زینب قبرا ہے راوی کہتا ہے کہ جناب زینب امام حسین کا تواف کرتی رہیں تواف کرتی رہیں کسی لاشے پہ نہیں گئیں اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں گئیں بی بی وہیں کھڑی رہیں اور بی بی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے تو بی بی نے بندے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہ ہم تقبل منہ حاضر قربان پروردگارہ ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما لے پنجتن کا آخری ہے حسین ہم نے تیری بارگاہ میں دے دیا بس بھی ایک مرتبہ امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپی نے میرے بابا کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد مدینہ کا روح کیا کہا اماں آپ نے کہا تھا آخری مرتبہ حسین کے گلے کا بوسہ دے دوں امام سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر میرے بابا کے بدن پہ جگہ نہیں تھی کہ میری پھپی بوسہ دے سکتی پورے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ میری پھپی چوم لیتی اگر میری طرف دیکھ سکیں کہا تواف کیا پورے لاشے پہ جگہ نہیں تھی کہ میری پھپی چوم لیتی تواف کرنے کے بعد مدینہ کا روح کیا کہ اماں آپ کے حسین کے لاشے پہ اتنے تیر لگے ہیں اتنے تیر لگے ہیں میں چوم نہیں سکتی مولا فرماتے ہیں میری پھپی نے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور لبوں کو رکھنے کے بعد کہا اماں ذرا آنکھیں دیکھو آپ کا بیٹا بڑا زخمی ہے آج روکم لگ بی بی نے بہت پین کیے دوسری بی بی کون ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں صرف وہیں کھڑی رہیں اس دوسری بی بی کا نام رباب ہے روایت میں الفاظ ہے جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئیں صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہیں جب آئی نہ جناب رباب تو بی بی نے آکے ایک جملہ کہا پہلا جملہ اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پھلایا گیا مولا میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی تھنڈا پانی نہیں پھیوں گے مولا میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پھیوں گے مولا میں آپ کے لاشے کو تبتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گے کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے پھر بی بی نے کہا کہ مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی نا میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سائے کرتی مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھی ایک علی اصغر تھا دوسرے سکینہ میں نے اپنا اصغر آپ پہ قربان کر دیا جب مجھے موقع ملے گا آپ کی سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گے بس بھئی روایت کے الفاغیں بی بی نے معمول بنا لیا جیسے ہی صبح ہوتی بی بی ایک مرتبہ ایک کوزے میں پانی لیتی جا کے دھوپ میں رکھ دیتی وہی گرم پانی پیتی اور خود بھی دھوپ میں آکے بیٹھ جاتی جب تک ہاتھ بندے رہے بندے رہے جب ہاتھ کھل گئے نا تو بی بی ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ جابا دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ غربتا واہ مظلوما واہ حسین واہ علی اصغر بس بھئی بی بی کو بڑا غم تھا جناب علی اصغر کا مولا حسین کا بڑا غم تھا اگر پیش کر پایا میں آج بی بی کے سارے مسائب پہنا چاہ رہا ہوں چلیں بی بی کربلا سے بی بی کوفے پہنچیں کوفے سے چلیں میں نے کل پیش کیا تھا بی بی آئیں کہاں شام میں شام میں رہائی ملی جب تبرکات آ رہے تھے نا بی بی نے بالیاں دیکھنے کے بعد کہا تھا جس بی بی کی بالیاں اب وہ نہیں رہے جب شہدہ کے سر آنے لگے نا تو راوی کہتا ہے پہلا پہلا جو سر آیا نا بڑا ننہ سا سر تھا جناب رباب نے بڑکے کا دامن پھیلا آیا کہاں لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو بی بی نے سر لیا سینے سے لگایا پیار کر کے کہاں علی اصغر اب مثلوں کا تنہر بیٹا کیا تجھے سے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے اوہ میرے علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا بچوں کو نہر نے کیا جاتا عجلوکم اللہ بس بھی ایک مرتبہ جناب رباب چلیں شام سے چلیں کربلا پہنچیں جب کربلا پہنچی نا تو امام سجاد نے تین دن تک گریہ کے بعد کا پھوپی اممہ سب بی بیوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے بی بیوں سے کہیں صبح تیار رہے جیسے صبح نمودار ہوئے امام سجاد نے پھوپی سے پوچھا پھوپی اممہ بی بیاں تیار ہیں کہ بیٹا سجاد سب بی بیاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے امام آگے بڑھے کا مادر اگرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہے کہ بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گے میرے مولا کربلا میں میرا اصغر کربلا میں میری سکینہ شام میں مجھے مومن بنا کر رہے ہیں آگے نہ پڑھو اب پرداش نہیں ہو رہا عجر اکمل اللہ کہا سجاد میں واپس نہیں جانا چاہتی امام سجاد نے پوچھا کہا مادر اگرامی کربلا میں کیا کی دیئے گا کہا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی سجاد جب ظاہرین آئیں گے میں بتاؤں گی اس مقام پہ علی اصغر کو تیر لگا تھا میں بتاؤں گی قبروں کے نشان کہاں ہیں امام سجاد نے کہا مادر اگرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ داؤں ابھی حرب نہیں بنے تھے ابھی ذریعہ نصب نہیں ہوئی تھی ابھی تو قبریں تھی بیعوان تھا کہا نئی مادر اگرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی آپ کربلا میں تنہا رہ جائیں آپ ساتھ چلیں لے گئے واپس مدینے لے گئے ماں کو واپس مدینے لے گئے مدینے پہنچنے کے بعد شیخ محمد مہدی مازندرانی نے مالی سبتہن میں لکھا چار مہینے گزرے تھے رہائی کے ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں جناب رباب رو ہی نہ ہو پورا دن روتی رہتی تھی چار مہینے گزرے اے جناب زینب اٹھی امام سجاد کے پاس آئے تھا سجاد اپنی ماں سے کہو ساہ میں آ جائیں سارے بال سفید ہو گئے رباب کی کمر ٹوٹ گئی ہے رباب سے بیٹھا نہیں جاتا سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے گرب پانی پیتی ہے سجاد ماں سے کہو ساہ میں آ جائیں ایک مرتبہ امام سجاد آئے کہ مہدر اگرامی ساہ میں آ جائیے جناب رباب نے کہا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تبتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں ساہ میں نہیں جاؤں گی میں کربلا کی ریت پہ وعدہ کر کے آئی جی میں ساہ میں نہیں جاؤں گی امام سجاد نے کہا مہدر اگرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام کی احسیت سے حکم دے رہا ہو سائے میں آ جائیے حبی اممہ میری ماں کا بازو تھا میں ایک بازو جناب سینب نے پکڑا دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا جناب رباب کو زمین سے اٹھایا بی بی نے ہاتھوں کو بلد کیا کا پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤ گی امام سجاد نے آواز دی پھوپی اممہ میری ماں کو لٹا دے ان کی روح پر واز کر گئی سکینہ کو رونے والی چلی گئی اسغر کا دل غب میں لے گئی میں ایک سوال کروں آپ سے آپ نے صرف مسائب سنے ہیں نا دیکھے تو نہیں ہیں اب کوئی تاجب نہ کرے امام سجاد خون کی آسو کیوں روتے تھے ہائے جنابِ رباب بس بھئی صرف مختصر سا واسطہ دوں گا جنابِ رباب کے بڑے مسائب ہیں جملہ بڑا سخت ہے ہاتھوں کو بہن کیجئے گا جو جو ہا جا تو پش کر دیجئے گا صرف ایک واسطہ دے رہا ہوں پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب امامِ زمانہ ظہور کریں گے اور مدینے سے کربلا جائیں گے روایت کے الفاظ ہیں جب کربلا آئیں گے نا امام اپنے امامے کو اتار دیں گے نالین اتار دیں گے ننگے پاؤں ننگے سر امامِ حسین کی ذریع پہ جائیں گے الفاظ ہیں روایت کے ذریع مقدس کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا امام ذریع کے اندر جائیں گے قبرِ متحر میں ہاتھ ڈالیں گے میرے طرف دیکھئے گا روایت کے الفاظ ہیں امامِ زمانہ دونوں ہاتھ امامِ حسین کی قبر میں ڈالیں گے قبر میں ڈال کے ایک ننہ سا لاشا اٹھائیں گے لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے پھر رو کے سوال کریں گے اوہ آزاد آرہو اس بچے کا کیا جرم تھا میری تاتھی رباب تنکتی نہیں پروردگارہ امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنانِ اہلِ بیت کو نیست و نابود فرما دائش کو غارت فرما ہمارے مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما آج پورا دن مسائب کے اندر میری عجیب و غریب ایک کیفیت رہی ہے بہت عجیب و غریب ایک کیفیت ہے ایک جملہ میں اور پیش کروں گا مجھے معاف کر دیجئے گا میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کا پرداشت نہیں کر پا رہے ہیں لیکن میں ہمیشہ مسائب میں کبھی بھی بخلنے کرتا رونے میں بھی بخلنے کرنا چاہیے پڑھنے میں بھی نہیں امام فرماتی ہیں ہمارے فضائل بشک کم پڑھنا مسائب کم نہ پڑھنا ہمارے مسائب سے ہماری مظلومیت پتا چلتی ہے چوتھے امام فرماتی ہیں میرے بابا کے مسائب میں ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے سنیں گے بھئی میری طرف دیکھئے کہ ہاتھوں کو بلن کر لیں میں ایک واسسہ دوں گا جن لوگوں سے پرداشت نہیں ہو رہے میں معافے مانتا مجھے معاف کر دیں امام حسین نے بس ایک جملہ کہا جناب رباب سے جب جناب علی حضر کا لاشہ لائے نا کہا رباب میری ایک آخری حسرت ہے رباب کل جب لاشہ پامال ہونا علی اصغر کا لاشہ پامال نہ ہو رباب میں خیموں کے پیچھے اصغر کو تسلانے لگا ہوں مولا نے تروار کی نیام سے قبر کھو دی لاشہ رکھا بند کر دیا روک ایک جملہ کا کہا رباب میرے جد کی سنت ہے قبر پہ پانی ڈالا جاتا کہا مولا جب تک کہیں کہ میں آنسو بہاتی رہوں گی نہیں آخری جملہ سن لگے جب گیارہ محرم کا دن نکلا نا عشقیہ نے سارے سر کلم کیے نیزوں پہ بلند کر دیئے ایک ملون نے کہا ہم نے حسین کے علاوہ بہتر کو مارا تھا ایک سر کم ہے ایک دوسرا ملون بولا کہا میں نے خود دیکھا تھا حسین نے ایک بچے کو خیموں کے پیچھے تفنا دیا تھا چار آدمی دھوڑوں پہ سوار ہوئے ہاتھوں میں نیزے لیے بھوڑے دھوڑاتے جاتے تھے نیزے زمین میں مارتے جاتے تھے جناب رباب کے حشی میں پہ تھے اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا اب جو نیزہ نکلا اس پہ ایک ننہ سا لاشا تھا جب انہوں نے سر کھا تھا جناب رباب نے کہا مولا یہ آپ کی آخری حسنہ ساری دنیا حسین حسین کہے ساری دنیا حسین کہے ساری دنیا حسین کہے ساری دنیا حسین حسین